اس وقت کی ایک اہم خبار گڈو مسلم کا ایک نیا ویڈیو سامنے آ گیا ہے اوڈیشا کا بتایا جا رہا ہے یہ ویڈیو گڈو مسلم کا یہ بالکل نیا ویڈیو ہے جو سامنے آیا ہے سی سی ٹی وی میں نظر آیا عتیق احمد گینگ کا شوٹر گڈو مسلم گڈو مسلم جو بمباس کے طور پر جانا جاتا تھا عتیق احمد کے گینگ کا وہ کس طرح سے اوڈیشا میں ٹہلتا گھومتا نظر آیا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھئے عتیق احمد گینگ کا شوٹر گڈو مسلم عتیق احمد گینگ کا شوٹر گڈو مسلم عتیق احمد گینگ کے بارگر سے سی سی ٹی وی فٹیج اب آپ کے سامنے ہوگا جہاں عتیق احمد میرٹ میں بھی گڈو مسلم نظر آیا تھا بمباس گڈو مسلم کو لے کر اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبر ہے اور یہ اب سی سی ٹی وی فٹیج کے ذریعے اس کی لوکیشن کو لے کر بڑا خلاصہ ہوا ہے یہ نیا سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آیا ہے اور یہ اڑیسا میں نظر آیا ہے گڈو مسلم بمباس گڈو مسلم جو ابھی تک فرار ہے پانچ لاکھ روپے کا اس کے اوپر انام ہے اپنی لوکیشنز لگاتار بدلتا جا رہا ہے فرار گڈو مسلم کو لے کر ٹی وی نائن بھارت ورش پر بڑے خلاصے اور اڑیسا کے بارگر میں اب چھپا ہوا ہے گڈو مسلم پونیت ہمارے سیوگی اس وقت اسی بڑی خبر پر ڈیٹیل جانکاری کے ساتھ ہمیں جوئن کر چکے ہیں پونیت بتائیں دیکھیں گڈو مسلم کی تلاش اس وقت ہندیہ کے لیے موسٹ وانٹر کے طور پر تلاش ہو رہی ہے اور اس لیے پانچ لاکھ روپے کا انام اس کے اوپر گوشت جا ہوا ہے ایس ٹی ایس کی کئی ٹی میں لگاتار تلاش کر رہی ہیں اور یہ لگاتار اپنی لوکیشن کو بدل رہا ہے اپنے نام بدل رہا ہے ہندو نام رکھ رہا ہے اور اپنا خلیہ بھی بدل رہا ہے لیکن جو ریٹیسٹ انفارمیشن جو کی ٹی وی نانگ بھارت وشن نے پہلے بریک کی تھی کہ اوڈیسا میں چھپایا ہے وہ اس کا فی سی ٹی وی سامنے آ گیا ہے کہ بارگر میں یہ آرام سے تہلتا ہوا جاتا نظر آ رہا ہے جیسے کہ اس کو کسی کا کوئی ڈرہی نہ ہو یہ سی ٹی وی ایکسکلوزیو ہمارے ہاتھ لگی ہے جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ اوڈیسا میں تھا اور بارگر کے علاقے میں کئی دنوں تک وہ چھپا ہوا تھا حالانکہ سوٹر یہ بھی بتا رہا ہے کہ ایسٹی ایف کی ٹیم یہاں تک پہنچ گئی تھی اور اس کے بعد میں کچھ منٹ کے انتر سے یہ ایسٹی ایف کے ہاتھ سے فسل گیا تھا پلال یہ کلیر ہو چکا ہے کہ میرن کے بعد یہ بارگر پہنچا تھا میرن اپنی بہن کے پاس پہنچا تھا جب اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھا اور اس کے بعد یہ اوڈیسا بھی پہنچا تھا اور لگا دار ایسٹی ایف کی جو ٹیم ہے وہ اس کو سات راجیوں میں تلاش رہی ہیں الگ الگ لوکیشن بدل رہا تھا اور جو لیٹس لوکیشن نکل کے آئی ہے وہ اوڈیسا کی بالگر ہے جہاں پر یہ آرام سے کئی دنوں تک رکا ہوا تھا لیکن ایسٹی ایف کے ہاتھ آتے آتے یہ فسل گیا لیکن اب کس طریقے سے اس کی تلاش کی جارہی ہے اس پر نظر بنائے رکھے آگے بھی اوڈیسا کا بتایا جا رہا ہے یہ ویڈیو گھڑو مسلم کا یہ بالکل نیا ویڈیو ہے جو سامنے آیا ہے سی سی ٹی وی میں نظر آیا اتیک احمد گینگ کا شوٹر گھڑو مسلم گھڑو مسلم جو بمباس کے طور پر جانا جاتا تھا اتیک احمد کے گینگ کا وہ کس طرح سے اوڈیسا میں ٹہلتا گھومتا نظر آیا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھئے موسیقی موسیقی